جی مولانا وہ ایک بات پوچھی ہے کہ بعض لوگ انبیاء کرام کے ساتھ لگا ہوا لقب جو ہے علیہ السلام جو ہے یہ بی بی فاطمہ کے ساتھ اور علی مرتضی کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسا کرنا شریع اعتبار سے درست ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شریع اعتبار سے تو قابل اعتراض نہیں ہوتی سارے لوگوں کو پتا کہ صحیح بخاری سے برگر کون سی کتاب اس کے مطن میں فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام اور سارے آپ نے حضور کا چھوٹا سا بچہ ابراہیم اس کے ساتھ بھی علیہ السلام ہے تو اس کو جو ایشو بنا لییا نا آپ دیکھیں اس کا نقصان کتنا ہوا ڈاکٹر تیجانی ہے لیبیا کے علیہ السلام کے بارے میں تو ڈاکٹر تیجانی آج کل ان کی کتابیں اردو میں بہت ہوگی بہت بچے پڑھ رہے ہیں لوگ تبلیغ اپنے مسئلے کی کرتے ہیں میرے پاس بھی لاتے ہیں میں پھر سمجھاتا ہوں گی یار تیجانی صاحب بھی غلط کر رہے ہیں تو تیجانی کے شیعہ ہونے کی وجہ صرف علیہ السلام ہی مرہا تو وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے مالکیوں کے مرشد تھے سنسلہ ہے تیجانی ہیں پیر تھے سارے لیبیا کے تو ایک شیعہ علم بھی ساتھ بیٹھا تھا بات چلتے ہیں انہوں نے کہا تو ہم تو مسلمان نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں تم علیہ السلام کہتے ہو وہ حنس پڑا انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا یار یہ جرم تو آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا بخاری شریف اب انہوں نے بخاری شریف جب دیتی تو واقعی اس میں تاہیے پھر مصر گئے انہوں نے تسلیل کی کہ شیعوں نے نہ بڑا دیا وہاں بھی دیکھے نسخے ٹھیک تھا تو اس نے سوچا کہ یار جب ہمارے اور ماہ اس مسئلے میں جھوٹے نکلے تیامت برپا کی ہوئی کہ نبی بنا دیا یہ اتنی بڑی کتاب جو اس قرآن کے بعد صحیح ہے اس میں جگہ جگہ حضور کی بچیوں کے ناموں کے ساتھ علی حسین زین العبلین کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا امہ کنسوم حضور کی بچی تھے اس کے ساتھ رہے تو یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہ نکلا پھر اور لڑک گئے اور پڑھنا شروع کیا اب انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں کون امہ السادقین سمتا ہے اب وہ دوسری طرف مراہ ہو گئے ہیں بہت غلط حوالے دیتے ہیں میں پھر تسلی کراتا ہوں کا اثر بات یہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو علم اقرب تو ہونا چاہیی یہ اس جرحمت صلی اللہ علمین لکھئی ہے قاضی سلیمان منصور پری رحمت اللہ علیہ نے کتنے بڑے اہل عدیس ہیں جب حضور کی اولاد کا ذکر کیا فاطمہ علیہ السلام حسن علیہ السلام اب تازہ ایڈیشن جو ہے نا یہ مقتبہ اسلام ہے وہاں رضی اللہ عنہ کر رہی ہے بھئی ساری وہ کھٹاب جو بھری پڑی ہے جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں یہ ہے چلاتی رحمت اللہ علیہ ایک ازازی کلمہ ہے ویسے ہم کہنا بڑے سے بڑے گناہ اللہ اس پر رحم کرے بکشی وہ ہر ایک بات ہے جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی اگر عزا و جللہ کہیں تو لوگت کے لئے حضور بھی عزت والے ہیں شان والے ہیں مگر چونکہ اللہ کے لئے یہ ہو گیا اب نہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ٹھیک ہے رحمت کرے اللہ پاک حضورﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتین لوگوں کے لئے صلاح بھیجتے ہیں مگر جب ایک نشان مقرر ہو گیا اب رحمت اللہ علیہ دعا نہیں کسی گناہگار کے لئے یہ تھی عزت کی بات ہے ولی کے لئے کہ کوئی بہت بڑا ولی اس کو ہم رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں گناہگار کو ویسے کہ اللہ اسے بخشے رحم کرے وہ ایک بات مولمی ہماری چلا کی ہے نا کہ نہیں دب جنازہ پڑھ لیں پھر جتنے بدماش مرتے ہیں شرابی زانی سب کو رحمت اللہ علیہ کرنا شروع کر لیں یہ فریب ہے یہ نہیں بات یہ ازادی کلم ہے رضی اللہ عنہ ویسے شربینی کہتے ہیں کس نے کہا کہ رضی اللہ عنہ صاحبہ کے لئے ہر نیک آدمیر کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو ٹھیک ہے بات تو علیہ السلام کی بات کوئی نہیں باقی جس نیئے سے کچھ کہتا ہے اس کی نیت اگر وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں یہ اس طرح کے امام ہیں جیسے نبی مقرر تشریعوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ وہ رکھ بات ہم جو ان کو کہتے ہیں نا یہ ایسے یہ جیسے سلام میں ہم کہتے ہیں تشاہدنا السلام علینا وعلا عباد اللہ اسواری اور میں نے اپنی خلافوں دیکھا کہ حضرت عبو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہوا حضرت عمر رضی علیہ السلام میں تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں اگر کسی کی غلط نہیں جیتا ہے تو وہ بہتتا پھرے مسئلہ نہیں بنا بلکل خطر باری اور صحیح باری من جگہ جگہ علیہ السلام دی